موسیقی موسیقی کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب یہ ہے تو کامیابی ہے یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی ہے آپ کو سلطنت ارضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایمان اور عمل صالح اور نواسب اللہ اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہو تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ چاہے آپ کسی کٹھیاں میں رہتے ہو کوئی محل نہ ہو آپ کے خاص چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتے ہیں آپ کامیاب ہیں یہ ذہن میں رکھئے میار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چلی نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے جو صحیح کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے راتوں کو سوچتا ہے پلیننگ کرتا ہے وہ کامیابی کے حصول کے لئے اگر کامیابی کے یہ تصورات ہے تو انہی کے لئے بھاگ دوڑ کریں دنیا میں گم ہو جائے گا جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ بیار ہے در حقیقت جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکیں انہیں اجازت ہی لگے اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی رشتہ لگے لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاغنڈ رکھتا ہے آپ سوچئے ابو حریرہ کا کیا مقام تھا ابو زر کا کیا مقام تھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یسمرہ ان ینظر الہ زود عیسی فالجنظر الہ صاحبی ابی زر جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زود اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی میرے اس دوست ابو زر کو دیکھ لیں یہ لوگ ہیں کامیاب ترین حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کوئی مقام نہیں تھا ایک انسانی صحابی نے ایک بھجرہ دیا ہے جس پہ کے ودا ہو کر حضرت فاطمہ میں کوئی گھر نہیں تھا فقرائے صاحب آمی سے تھے مہر دینے کے لئے کچھ نہیں تھا حضور میں پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لئے ارز کیا حضور کچھ نہیں میرے پاس فرمایا تو بھارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ہے ارز کیا جی زرہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتیار ہے جنگ کے لئے ہے جیاد فیصہ بیر اللہ کے لئے آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اس لیے کراؤں مہر تو دینا ہے جا اس مفرسی کے سب کی وجہ سے حضرت علی ناکام انشان تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس میں یار پر ہمارا دل تھکتا دل تھک جائیں تو کیا کہنے زندگی میں انقلاب آ جائیں میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے لیکن برا نہ مانے تمہارز کروں گا قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے اِنَّ زُمْنُوا اِلَّا ظَنَّنْ بَمَعْنَحْنُوا بِمُسْتَقِنِينَ گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین نہیں ہوتا اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ بے یار کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے اور آخرت کی زندگی عبدی زندگی ہے رسل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِلَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لیکن ہماری بھاگ دور ہماری صحیح و جہود کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش کرو اور ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جا کر کوئی تلاش کرو ملک سے باہر بھی عرب مبالک میں جاؤ یو اے ای میں جاؤ امریکہ میں جاؤ اور کتنی خبریں آتی ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں ان لیگل امیگریشن کی وجہ سے پورے پورے جہاز دوب جاتے ہیں ان لیگل امیگریشن کس چیز کی تلاش میں کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے نس نہیں دے سکنا لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دبک ہو اقبال کہتے ہیں کہ خرق کو خیرہ کرتی ہے عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے یہ جھوٹے رزوں کی ریزہ کاری ہے کوئی اس کی حقی طبیعت تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں یقیناً ہے یقیناً ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِرِ الصَّالِحَاتِ وَالْنَوَاسُ وَبِالْحَقِ وَالْنَوَاسُ وَالْسَّا اب دوسری بات نوٹ کیجئے یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں کم سے کم تقاضہ ہے لازمی تقاضہ ہے اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں اب تیسری چیز اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شہر یہ چاروں شرطیں لازم ہیں کم کمج بیٹھیں صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نجات تو ہوئی جانا ہے یہی تصورات ہیں جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا جب بغیر کسی سعی کے بغیر کسی محنت کے بغیر کسی بھاگ دوڑ کے بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے مشقتیں کرے قربانیاں دے اپنا خون دے اپنا مال دے لہٰذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ شاعری نہیں ہے شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کا کلام ایک 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 روزہ